جب پاکستان کو سنبھال نہیں سکتے تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت کیوں لی؟ سینئر صحافی ندیم ملک نے وفاقی حکومت کی ایڈ سے ایڈ بجا دی سینئر صحافی ندیم ملک نے کہا کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے روٹی مہنگی بھی ہے اور آٹا ملنا بھی دچھوار ہے دوائی لینے جائیں تو دوائی دستیاب نہیں ہے کاروباری طبقہ چیخیں مار رہا ہے کسی نے امپورٹ کرنی ہے تو ایل سی نہیں کھل رہی بڑے بڑے کارخانے بند ہو رہے ہیں جو حالات ہیں اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا سینئر صحافی ندیم ملک نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاکان عباسی سے کہا کہ آپ نے حکومت اپنی مرضی سے لی تھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے سارے حالات پی ڈی ایم کو پہلے سے پتا تھے تو پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر شہباز شریف نے حکومت لی شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ جب تک ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے شاہد خاکان عباسی نے مزید کہا کہ حکومت کو اب کچھ سخت فیصلے کرنا پڑیں گے جو وقتی طور پر ہماری سیاست کو نقصان پہنچائیں گے لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنا اب لازمی ہو گیا ہے